ایک گولڈ میڈلسٹ اور صدارتی اعزاز برائے حسنے کارکردگی لینے والی شہدہ عباس بنی بول کی مہمات کہا جب میں رنگ میں اتری تو میں نے بس چیتنے کا سوچا اور میں جیت گئی لوگ میری جیت سے حیران تھے معاشرے میں جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں سیلف دیفنس اپنا سیلف دیفنس کرنا بہت ہی ضروری ہے کٹمنڈو نیپال میں کہتے ہیں یہ 2019 کی بات ہے جب میں میدان میں گئی میں نے سب کچھ دماغ سے ہٹایا اور میں نے بس یہ سوچا کہ مجھے جیتنا ہے سارے جو میرے پوائنٹس تھے اس سے دگنا زیادہ تھا کہ نیپال لوگ بلکل حیران ہو گئے اور میں جیت گئی ان چار سالوں میں ہمیں بہت ہی سپورٹ ملتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ اف لوچستان یویوٹی سپورٹس افیرز کے عبدالخالق ازارہ سر سے اگر میں پاکستان گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں اس بار جو انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے پرائیڈ اف پرفارمنس سے نوازہ ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئے نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کیل سام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے ان کرسیوں پر ان کو ہے ہر یہ عدلت اللہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے